رشتوں کو سرم سار کرنے والا ایک معاملہ اور آیا انہوں سے بیٹے نے کی پتا کی ہتیاں جن پت کے سہرہ مو تھانا چھت کے بھے سورہ گاؤں میں سوموار رات کھیت کی رکھوالی کرنے گئے کشان کا پتر سے ہوا بیواد دونوں کے نصے میں ہونے سے بات بڑھ گئی ماں کو اکثر پیٹنے سے ناراض ہو کر بیٹے نے پتا کی ڈنڈے سے پیٹ کر کر دی ہتیاں سور سن کر آس پاس کے کھیتوں میں کام کر رہے کشانوں نے پولیس کو سوچ نہ دی پولیس نے آروپی کو گریپ تار کر جیل بھید دیا بھی سورہ نیواسی رام موٹ باون ورسی سوموار رات کھیت کی رکھوالی کرنے گیا تھا رات لگ بھگ نو بجے اس کا اکلاوتا بیٹا سندرلال چوبیس ورسی نصے میں کھیت پہنچا اس نے پتا سے کہا کہ وہاں ماں کو نہ پیٹا کرے دونوں نصے میں ہونے کے کاران معاملہ طول پکڑ گیا گسے میں سندرلال نے ڈنڈے سے پیٹ کر پتا کی ہتیا کر دی اور بھاگ نکلا پاس کے کھیت میں موجود کشانوں نے سور سن کر موقع پر پہنچ گئے تو رام موٹ کو مرد دیکھا تو سن رہ گئے انہوں نے گھٹنا کی جانکاری پرجنوں اور پولیس کو دی یسو اکلیس تیواری پولیس بل کے ساتھ کھٹنا اس تھل پر پہنچ گئے اور جانچ کر سوپ پوشٹ مارڈم کے لیے پھید دیا برد تک کی پتنی بٹن کی تحریر پر پولیس نے رات میں ہی دبش دے کر گاؤں سے سندرلال کو گریپتار کر لیا ایسو نے بتایا کہ سرواتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ رام موٹ پتنی بٹن سے اجسر مار پیٹ کرتا تھا اسی بات کو لے کر بیٹے سے اس کا بیواد ہوتا رہتا تھا آر او پی کے کھلات گئے ارادتن حتیہ کی ریپورٹ درد کی گئی ہے پوشٹ مارڈم ریپورٹ میں سر میں بائیو اور کی ہڈی ٹوٹنے کی پشتی ہوئی ہے بیورو ریپورٹ بیورو ریپورٹ موسیقی